اسلام علیکم نظر چوان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں ایک ادھر کے یہاں بڑے مشہور اٹھارویں صدی کے پویٹر ہیں یو ایس کے ایڈگر ایلن پو اس کی بلکہ ایک پویم میں قرآن پاک کا تذکرہ بھی کیا ہوا ہے سور پھونک دیں گا بہت زبردست پویٹ تھا اور بہت اسے لوگوں نے اپریشیٹ کیا فور اس لف فور ہیمینیٹی فر نیچر ان سب چیزوں کے لیے بہت عظیم شخصیات تھی جو امریکہ میں پیدا ہوئیں ان میں سے ایک ایڈگر ایلن پو ہے آپ ضرور اس کی کبھی پویٹری وغیرہ پڑھیں آپ کو بہت اس سے پتہ لگے گا کہ how they look at the world ایڈگر ایلن پو کا ایک بڑا فیمس کوٹ ہے کہ I became insane with long horrible intervals of insanity یہ سینٹی جو ویریس ٹوٹل اور پلیٹو بگینا نہیں نارمل ہونا سیولائزڈ ہونا نظر صاحب نارمل نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہاں ہاں نارمل نارمل توہت چیمہ ہے یس آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جس نے اپنے عربوں کھربوں کمایا اینارو لے لیا وہ پچھلی ریزائن کر کے پینشنیں لے لیں ڈبل تنخواہیں لے لیں پتہ نہیں ہے ان ٹوہنسوں کو اب بچے کی فیز ماف کروا رہا تھا دیکھیں میں ایک آپ کو بات بتاؤں آج کا آپ یوٹیوبرز کو سنیں اور سارے ایتسن کالیج میں پرنسپل نے استیفہ دیت بڑا نجملہ سم باجوہ کہتا ہے بڑا استیفہ اچھا جی ایسے جیسے مریم نے استیفہ دیت جیسے پنجاب حکومت ختم ہو رہی ہے اور سو کتے کا تھن بہنچود گورا تیار ہے اس پوسٹ پہ آنے کے لیے جو ایک کتہ سا آسٹریلین ہوتا تھا یہ جو اپنا جیسٹس ریاض ہوتے تھے پاکستان کے چیف جیسٹس سپریم کورٹ ان کا بیٹا یہ جو جالی رومی بنا ہوا ہے رزا رومی جالی رومی بینچود نیا دور والا دلہ کتہ اس نے ایکسیس ٹو جیسٹس پروگرام یہ ٹھٹیاں شٹیاں بنائیں سارے پیسے کھا گیا رزا رومی سارے پیسے ارام زیادہ کھا گیا جیج کا بیٹا ہونے کناتے کیسے کہیں ڈیفیڈ کا فنڈنگ تھی ایک اسٹریلین اس کا ہیٹ گورا بن گیا جتنے یہ گورے کرپٹ ہیں میں یہ نہیں کہتا ہے ایچسن کا وہ پرنسپل کرپٹ ہے آپ کا ایچسن سے کیا تعلق اوہو پچیس کروڑ کا ایچسن سے کیا تعلق یار آپ سے ٹوہا اپنا سنبھالا نہیں جا رہا ہے آپ سے کھانا آپ کو ملنی رہا ہے دیکھیں مجھے آج کل وی لاغس میں بہت زیرائی مل رہی ہے میں بہت زیادہ سنا جا رہا ہوں ایک شاہ صاحب ہے نیو جرسی میں ان کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں انہوں نے ایک صاحب میرے پاس ہی رہتے ہیں تارک صاحب ان کے طروح پیغام بجوایا کہ نظر صاحب سے ملیں ان کو میرا سلام دیں ان کا حوصلہ بڑھائیں اور ان کو بتائیں کہ میں آپ کے لئے بہت زیادہ دعائیں کرتا ہوں پاکستان کے لئے اور آپ کے لئے میں آئے سائی کے سوروں کو کہتا ہوں کتوں کو کہ کبھی میرے کومنٹس پڑھا کریں میرے وی لاغ کے آپ کو لگ پتا جائے گا کہ لوگ آپ سے نفرت حرامزادوں کتنی کر رہے ہیں پاکستانیوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کو ایک جالی سرکس کے پیچھے لگایا ہوئے آپ کو بتائیں منیرہ مستری سور کا چاچا کا بیٹا کوئے میں موٹر سائیکل چلاتا تھا وہ موت کے کوئے میں موٹر سائیکل چلاتا ہوتا تھا اور منیرہ مستری سور ادھر رنڈیاں دیکھنے جاتا تھا سرکس یہ لگتے تھے لگی رہنی سرکس شرکس آپ پہ بٹھا کون دیئے گئے ہوئے اور آپ پہتنے زیادہ چوتی ہیں آج جی مراد سعید باہر آگیا ہے مراد سعید سینٹ میں بھی آ جائے گا اور اگلے ہفتے انشاءاللہ عمران خان باہر آ کے ملک کا بزیراعظم ہوگا آج قاضی پائی زیسانے عدالت لگائی تھی اور وہی ڈرام میں وہی ارام صدقیہ عمران شفقت کو کیسے اٹھایا تھا فلان کو کیسے وہ پچھلی باتیں ہیں جی وہ پچھلے قصے اوہ بابا پچھلے قصے اگر یاد کرانے ہیں نا تو یہ مسلمان قوم تو ایسی بغیرت قوم ہے جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو قرآن پاک اتارا اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر ایک جگہ پچھلی قوموں کی مثالیں دیں کہ وہ پچھلی قومیں بھی یہ کرتے تھی دراصل انسان کی خاصیت قوموں کا مدہ پرستی کی طرف گامزن ہو کہ تباہ و برباد اپنے آپ کو کر لینا قرآن پاک میں درجنوں اس کی مثالیں ہیں یہ قومِ لوت کی اموریلیٹیز پر اور ان سب چیزوں پر اور بلکہ انسان کی کمزوریہ بھی قرآن پاک میں بتائی ہوئی ہے بے شک انسان بہت تنگ دل ہے ٹھیک ہے نا جی میں آپ کو بتاؤں آپ کے ساتھ ہو گیا ہے ہاتھ آپ آگئے سیولائزٹ کے چکر میں آگئے مادہ پرستی کے چکر میں آپ ہو گئے کانے یہ جو دو کروڑ سے زیادہ نوجوان بیروز کر بیٹھی ہے نا وہ اس چیز کے پیچھے نہیں جا رہے ہیں کہ ہم بہتر پاکستان کے لیے کوئی قدم اٹھائیں جہاں پاکستان ان مادر چود سور جنیلوں کو نکال کے جنت کا گہوارہ بن جائے اس پاکستان کے لیے نہیں ہم نے محنت کرنی ہے ہم نے محنت کرنی ہے کوئی سرکاری ڈاکری مل جائے کوئی پین کی کوئی کچھ پروگرام ہمارا لگ جائے بس کچھ نہیں نظر صاحب کہیں گے نا آؤ جی پہلے ملک تو ٹھیک کرو مطلب اس طرح کا پاکستان کا سلسلہ ہے کہ ایک گھر گر رہا ہے اور لوگ اس کے اندر رہائش کے لیے اپنا توڑ ہیں رسیاں توڑ ہیں اس گھن کے اندر رہائش کے لیے جو ٹوٹ رہا ہے چلیں جو لوگ بچارے امیگریٹ کرتے تھے دیکھیں میں اوورسیز پاکستانیز کا بہت زیادہ شکر کا ظاہر ہوں کہ انہوں نے جو مجھے پذیرائی دی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ گالیاں کچھ بھی نہیں ہیں میں آپ کو بتاؤں مجھے بڑے لوگ حوصلہ دیتے ہیں نظر صاحب آپ جاری رکھیں یہ میرا نیچرل سٹائل ہے میں کبھی کسی چیز سے رکا نہیں آج تک جو دل میں آیا جو مند میں آیا وہ کیا کیا میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے آج تک کسی جنگ میں شکست نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے ہر مقابلہ جیتا ہے اور میں کبھی موت سے نہیں گھبرایا پیسے نے مجھے کبھی امپریس نہیں کیا شورت اور رودوں پر میں لند بیٹا ہوں شورت پر کبھی آپ نے مجھے دیکھا ہے میں نے ایک دفعہ کسی وی لوگ میں کہا ہو مجھے سبسکرائب کریں اور وہ جو پتہ نہیں بیل کے بٹن کی ٹو ہی دبائیں ایک میرا وی لوگ کوئی اٹھا کے مجھے دکھا دے کہ میں نے اس میں لکھا ہوا سو میل میرے سے دور رہے ہیں میں اپنا ایک اظہار کر رہا ہوں کہ آپ کو پسند آتا ہے نہیں ٹویٹر میں میں بڑا ایکٹیو ہوں دو جوائن می ان ٹویٹر ایٹ ایم چوہان اور بہت اچھے منیرے مستری سوار کے میں میمیز بنا رہا ہوں ایم دا اولی ون او ایس میکنگ اٹ اولی ون چند دو ورسیز پاکستانی سنیں ری ٹویٹ کرتے ہیں کسی پاکستانی کی حمت رہی ہے کہ ان کو ری ٹویٹ کریں کسی پچیس کروڑ پاکستانیوں میں کسی کی حمت رہی ہے کہ وہ یہ صرف ٹویٹ کیا کریں کہ فوج سیاست سے دور ہو جائے دخل اندازی بند کریں بیرکوں میں واپس چلے جائیں یہ سارا گند مادر چوت سور فوج کے وجہ سے میں آپ کو بتاؤں جب تک یہ پیچھے نہ ہٹے یہ کیا ہے شباز شریف گانڑے کو ٹانگ اٹھوا دی لن کھچوا دیا ٹو ہی مار دی ٹھیک ہے نا اپنے کام کرانے کے لیے سارے کامران خان نے آج دیا کہ جی پنجاب وہ مریم نے آتے ہی ایچ ایسن کے پرنسپل او ایچ ایسن بڑا ہوتے روٹی دے رہے ایسی سابنوں اور اوہ دا پرنسپل ٹو آجیا بڑا ہوتے ہیں فوج کو نہیں پڑنا فوج کو نہیں پڑنا یہ بلیگو رحمان میرے ساتھ پرائیوٹائزیشن بورڈ میں ہوتا تھا لوڑا سا ڈرپوک آدمی ان کی بنڈ چاٹتا ہوتا تھا گانڈووں کی اور میں نے بتانا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے ایم پی ایز یہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ لوگ بالکل ہار گئے ہیں ٹھیک ہے جی یا تو یہ پلوشہ وغیرہ ہے وہ وی لوگ کرتی ہیں جو خواتین کو بڑے پسند ہے میری بیگم بھی اس کے وی لوگ سنتی شنتی ہیں وہ ٹھیک ہے ایک ان کا اپنا لائف سٹائل ہے وہ یہ تو نہیں نا جی کہتے کہ مطلب فوج کے ساتھ نہ ان کا لینا دینا ہے نہ وہ وہ وی لوگ کر رہے ہیں یہ سیاست والے وی لوگ کنجر آخر میں فوج پہندہ باد کے نارے لگاتے ہیں اور آپ کو غلط راستے کی طرف انہوں نے لگایا ہوا ہے ٹوٹلی یوت کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے سات لاکھ حرام زدوں کا تسلط ایوری پاسنگ ڈے بڑھا ہے آپ کا تو سینٹ میں سویپنگ کنٹرول ہونا تھا عمران خان کو اگر ٹو تھرڈ مجورٹی ملتی کوئی بول رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن سکے کر دیے جائیں جب تک کہ یہ انتخابات کی انکوائری مکمل نہ ہو جب تک کہ عمران خان کو اس کی سیٹیں واپس نہ کی جائیں کوئی نہیں بول رہا ہے جی کیا ضرورت ہے بولنے کی جو جس کو جتنا ٹکڑا مل رہا ہے وہ اس کتپنے میں بڑا خوش ہے حرام زدہ ہر کوئی مادر چوت سور مادر پرس کتے ادھر نیک لوگ رہتے ہیں مجھے جو اپریشیٹ کرتے ہیں چتیس ہزار میرے جو سبسکرائبر ہیں یہ بہت اماندار لوگ ہیں آئی لف دیم آل آئی رسپیکٹ دیم آل ان کو سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا شوق ہے یہ اسے جہاد سمجھتے ہیں میں تو خور سے کفایہ ادا کر رہا ہوں دیکھیں ایک شخص محلے میں یا سسائیٹی میں یا سٹی میں فرض کفایہ ادا کرتا ہے پاکی سب میں نے فروخ ارفان کے خلاف اور فائز عیسیٰ کے خلاف جو پیٹیشن کی تھی ان میں پہلا جملہ لکھا تھا میں فرض کفایہ ادا کر رہا ہوں یہ عزر صدیق قدو سے چار لفظ نہیں لکھ سکتا ہے یہ کہتا ہے رامزادہ یہ فوج غزوہ ہند کرے گی آپ کو غزوہ ہند کی ضرورت ہے آج برطانیہ کے وزیراعظم نے بھی کہا ہے کہ جناب یہ اسرائیل نے بالکل پانی شانی ان کا روٹی سوری روٹی کھانا بند کر دیا ہے سوچا جا رہا ہے کہ ساٹھ ہزار فلسطینی اگلے تین چار مہینے میں فاقوں سے مر جائیں گے کھانا بند کر دیا ہوا ہے ٹوئے کو منیرہ مستری ٹوئے کو حافظ جو اپنی آپ کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ ماف کرے اس اسلامی فوج جو بڑی نوکلئر اپنے آپ کو سمجھتی ہے روٹی پہنچا دے انہیں نہیں نہیں اسرائیل کے پجاری اسرائیل ان کی ٹوہلال کر دے گیا کمال ہے ویسے میں کہتا ہوں کہ اتنا کتھ پنا آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کی پاکستانی فوج مادر چود سور اسرائیل اور یکرین کی مدد کر رہے ہیں قتل ہمینٹی کا کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر پچیس کروڑ کے یہ قتل ہیں آپ نے کیسے ایکسپٹ کر لیا کہ اسمان جو زلی شاہ کا قتل ہے وہ ایوارڈ لے رہا تھا اور آپ کی بکواسیں صرف ادھر تک ہیں کیوں نہیں آپ فوج کے خلاف بولتے کہ یہ سارے معاملات فوج کرا رہی ہے دو بندے فیڈرل گورنمنٹ میں امپورٹنٹ ہے جو اب سینیٹر بنیں گے ایک وہ حرام زیادہ بینکر بینکر کو لگا دیتے ہیں یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں بینکر کو فیننس منسٹر لگا دیا جاتا ہے نورملی سٹیٹ بینک کے گاونر شوانر تو چلو کہیں تھرڈ ویڈ گنٹری میں لگ گئے ہوں بٹ کمیرشل بینک کے جے بی مورگن حبی بینک چلانے والے بندے کو صرف جرنیلوں کو پتہ ہی اتنا ہے خات کی بوری کتنی بڑے گی انٹریسٹ ریٹ اس پہ کتنا لگانا ہے کہاں سے کون سا کھانچہ لگا اوہ بابا کھانچی ہیں کل کسی نے ویڈیو بیجی ایف آئی اے والے اور فوج والے کتے کی طرح کتے کی طرح آپ صاحب وہ حصے پہ حرام زادے ہیں مادہ پرستی آپ کو مار گئی ہے کھا گئی ہے جو بھوکا ہے وہ کہتا ہے کل بھی مجھے روٹی ملے میں اپنے حق کے لیے کھڑا نہ ہوں دیکھیں نظر چوہان تو شہادت کے لیے تیار ہے نظر چوہان تو یہ جان تک دینے کے لیے تیار ہے اور نظر چوہان ہی تو انسین اور ابنورمل ہے آپ میں وہ کہتے ہوتے ہیں نا to be selfish is to be sensible yes for material gains for material things yes you have to use a brain but آپ کو دل چاہیے وہ ہے نا علامہ اقبال کا آتش نمرود وہ اکل ہے کہ مہوے تماشا اللہ بہمام ابھی ٹھیک ہے نا جی بے خطر کود پڑا آتش نمرود بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے کہ مہوے تماشا اللہ بے بام ابھی میں آخر کہ میں کنکلوڈ کروں گا فراز احمد فراز کے دو اشار ہیں جو مجھے بہت زبردستری کے سے ڈسکرائیڈ کرتے ہیں ایک ہے سبی تھے لبے بستہ سبی کو تھی جان پیاری بس ایک فراز تھا ظالم چھپ رہا نہ گیا سبی تھے لبے بستہ سبی کو جان تھی پیاری بس ایک فراز تھا ظالم سے چھپ رہا نہ گیا اور دوسرا بی فراز احمد فراز کیا زبردست پتھان شاعر تھا کیا جلرت تھی شکوہ ظلمت و شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شما جلائے جاتے میں اپنے حصے کی شما جلائے جاتے ہیں ان مادر چو سوچ نیلوں کے خلاف صرف ایک یوٹیوبر ہے ایک مرد کا بچہ ہے جو کھڑا ہوا ہے جو جس نے سوشل میڈیا پر ان کو تنگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے قسم ہے پچیس کروڑ کی کہ اس کو سپورٹ کر جائیں آئیں بائیں ٹائیں پانٹ آم ریڈ لائن ریڈ لائن مرشید گلیفتی آجائے گا اٹھ دن کے پنتی پلے تر گیا ہے لے لو جو بڑو خوصے میں بہت خیال رکھیں کل تک کے لیے اجازت اللہ نے